آئیے بڑھتے ہیں اسلام کی امارت کے تیسرے اہم ستون کی طرف جو کہ ہے روزہ روزہ بھی دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے نماز کی طرح اس کا بھی ادا کرنا ہم پر فرض ہے یہ بھی ایک طرح کی ہماری جسمانی اور روحانی عبادت ہے اس کا زیادہ تر تعلق انسان کی روحانی کیفیت کے ساتھ ہے مسلمانوں پر روزے فرض کیے گئے اور اسی طرح ہم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا مومنوں تم پر روزے فرض کیا گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو تو یہاں پر اس آیت مبارکہ میں مفہوم بھی بتا دیا گیا کہ روزی کا آخر مقصد کیا ہے تقوی کا حصول روحانی یہ ایک طرح کی عبادت ہے یہ ہماری آئیے جانتے ہیں کہ اب روزے کا مفہوم کیا ہے تب ہی ہم اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے روزے کا مفہوم جانتے ہیں اس کی لوگ بھی اور اسطلاحی تعریف کی جانب بڑھتے ہیں تو لوگت میں جو لفظ روزہ ہے عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں اس سوم یا اس سیام بھی کہا جاتا ہے اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے سواد علیف اور لام اور اس کے معنی ہوتے ہیں روکنے کے جیسا کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم نے خود کو روکا ہوا ہوتا ہے اپنے نفس کو روکا ہوا ہوتا ہے کس سے کھانے پینے سے اور ان باتوں سے جس سے اسلام نے منع فرمایا ہے تو بچو روزے کا لوگوی معنی ہے روکنا اور اب بڑھتے ہیں اس کے اسطلاحی معنی کی طرف تو اسطلاح میں تروے فجر سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک روزے کی نیت سے تین ممنوع چیزیں کھانے پینے اور جماع سے بچنے کو روزہ کہتے ہیں یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ ہم روزے سے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے کہ ہم نے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا نہیں ہے پینہ نہیں ہے اور اسی طرح ہسپین وائف جو ہے وہ اپنا ریلیشن قائم نہیں کر سکتے تو روزے کی حالت میں ان تین چیزوں کی ممانعت ہے یہ آپ کا روزہ کہلاتا ہے بچو ہم نے آیت مبارکہ پڑھی کہ اللہ تعالی نے فرمایا مومنوں تم پر روزے فرض کیا گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو تو یہاں پر اس آیت کی روشنی میں ایک اہم نکتہ اشارت فرمایا گیا ہے کہ روزے کا جو مقصد ہے جو ایک مسلمان پر یہ فرض کیا گیا ہے وہ کیا ہے تاکہ ایک مسلمان تقویہ حاصل کرے تاکہ وہ پرہیزگار بن جائے اب بچو یہ جانتے ہیں کہ تقویہ سے کیا مراد ہے بچو تقویہ سے مراد ہے پرہیزگاری یہ انسان کی وہ اندرونی کیفیت ہوتی ہے جو اس کو نیکی کی طرف راغب کرتی ہے نیکی کی ترغیب دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے برائی کرنے سے منع کرتی ہے اور اگر برائی سرزد ہو جاتی ہے تو اس پر توبہ تائب ہونے کی تلقین کرتی ہے انسان کا زمین اس کو تنگ کرتا ہے کہ اس نے یہ برائی کر لی ہے تو اب اس کو چاہیے کہ وہ توبہ تائب کرے نادم ہو جائے تو یہ وہ تقویہ کی کیفیت ہے جو انسان کو روزہ رکھنے سے حاصل ہوتی ہے پھر اس کے ساتھ تقویہ کا ایک اور مفہوم بھی ہے جو کہ ہے زبت نفس زبت نفس سے کیا مراد ہے زبت نفس سے مراد ہے اپنے نفس کو روک کے رکھنا روزہ رکھنے سے انسان کے اندر یہ صلاحیت یہ قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے نفس کو برائیوں سے روک کر رکھتا ہے بچو انسان کو برائی کی طرف مائل کرنے والی اس کی اپنی خواہشاتیں نفس ہوتی ہیں انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں رکھی ہیں نیکی بھی اور بدی بھی اور ان دونوں کی تمیز بھی تو جس انسان کی خواہشاتیں نفس اللہ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین کی تابع ہو جاتی ہیں تو ایسا انسان زبت نفس پر قادر ہو جاتا ہے اس سے وہی عمال سرزد ہوتے ہیں وہ وہی افعال انجام دیتا ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بتائے ہوئے ہوتے ہیں اس کے برعکس جو انسان اپنی خائشات نفس کے مطابق چلتا ہے اپنی خائشات نفس کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اس کے اندر زبط نفس کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی وہ اپنی زندگی کو اس ڈگر پر نہیں چلا سکتا یعنی وہ برائیوں سے اجتناب نہیں کر سکتا نیکیوں کی رغبت حاصل نہیں کر سکتا یہ تقوی اور زبط نفس کی جو کیفیات ہیں وہ صرف ایسے انسان کو حاصل ہوتی ہیں جو اپنی خائشات کو دبانے والا ہوتا ہے جو اسلام کی پیر بھی کرنے والا ہوتا ہے پھر جو یہ روزہ ہے یہ ایک پریکٹیس ہوتی ہے تقوی اور زبط نفس کو انسان کے اندر پیدا کرنے کی وہ کیسے وہ ایسے کہ جب انسان طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اپنی مرضی کے مطابق کھانے پینے سے بھی رکا رہتا ہے جماع سے بھی رکا رہتا ہے یعنی یہ تین انسان کی بنیادی خواہشات ہوتی ہیں بنیادی ضروریات ہوتی ہیں وہ سامنے ہونے کے باوجود آپ کی سامنے کھانا پڑا ہے آپ نہیں کھاتے آپ کی سامنے پانی پڑا ہوتا ہے آپ نہیں پیتے آپ کی سامنے آپ کی خوبصورت بیوی ہوتی ہے آپ اس کی طرف راگب نہیں ہوتے تو یہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب انسان کے اندر تقوی ہوتا ہے زبط نفس ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکے رکھتا ہے پھر مسلسل اس چیز کو ایک مہینے تک پریکٹس کرنے سے انسان کے اندر یہ تمام خوبیاں پختا ہو جاتی ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان صرف ایک مہینے یہ تمام پریکٹس کر لینے سے پورا سال برائیوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے اندر تقوی اور زبط نفس کی خوبی پیدا ہو جاتی ہے اسی حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور احتساب کی ساتھ رکھے گئے روزوں سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں یعنی یہ ایک روزہ رکھنے کا صلح بتایا جا رہا ہے اس کی ایک جزا بتائی جا رہی ہے کہ اگر شرائط بھی اس میں دیکھیں اس حدیث میں شرائط بھی بیان کی گئی ہے کہ اگر ایمان اور احتساب کی ساتھ رکھا ہے روزہ ایسا ہی نہیں کہ حکم آیا ہے تو بس روزہ رکھ لیا اور پھر دن بار لچائی نظروں کے ساتھ آپ کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھ رہے ہوں اور آپ وقت دیکھ رہے ہوں کہ کب وقت ختم ہوگا کب روزہ ختم ہوگا کب میں ان تمام ممنوعات سے خارج ہو سکوں گا تو یہاں پر شرائط کیا بتائیں ایمان اور احتساب کی ساتھ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالی نے گارنٹی دے دی ہے کہ اس کی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو اپنے روزوں سے بھوک اور پیاس کی عذیت کے سیوا کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا تو یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو روزے کی روح کو نہیں سمجھتے جو روزہ رکھنے کے باوجود شرارتوں میں ملوث رہتے ہیں روزہ رکھ کے بھی وہ نماز کی طرف نہیں آتے وہ اس کی روح کو نہیں سمجھ پاتے تو ان کو پیاس اور بھوک کے سیوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا یعنی ان کو روزے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا ایک اور حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ اور غلط کاریوں سے نہیں بچتا اس کا کھانا پینا چڑانے سے اللہ کو کوئی دلچسپی نہیں یعنی اگر کسی انسان نے کسی مسلمان نے روزہ رکھ کے بھی غلط کام ہی کرنے ہیں کرپشن سے باز نہیں آنا جھوٹ بولنے سے باز نہیں آنا غلط کام کرنے سے باز نہیں آنا بدنظری سے نہیں بچنا تو کیا فائدہ اس کی روزہ رکھنے کا کیوں کیونکہ روزہ کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ امسا کے نفس اپنے نفس کو روکنا اگر وہ روزہ رکھ کے بھی اپنے نفس کو نہیں روک پا رہا تو اس کو اس کی روزہ کا کیا فائدہ کچھ فائدہ نہیں ہے تو لہٰذا ان احادیث کی روشنی میں بھی ہم نے یہی سمجھا کہ روزہ اس کا مطلب کیا ہے زبطے نفس زبطے نفس کیا ہے ان تمام برائیوں سے اپنے نفس کو بچائے رکھنا جس سے اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بچنے کا حکم دیتی ہے